اور آج میں جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ بروے صغیر پاک و ہند کے اندر ایسی نرالی شان کے مالک ہیں کہ اللہ نے ان کے ذریعے سے وہ کام لیا کہ جو انہی کا مقصوم تھا اور پھر اللہ تعالی نے ان کو جن گو نا گو صلاحیتوں سے نوازا تھا اور جو کرم نوازیاں ان پہ بچپنے کی عمر میں ہی ہو گئیں اور اللہ تعالی نے ان کو جس کام کے لیے منتخب کیا پھر وہ کام انہوں نے کر کے دکھایا اس ہستی کا نام امام احمد رزا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی آپ تیرہ سال اور کچھ ماں کی عمر میں مدرجہ علوم کی تکمیل کر لیتے ہیں جب بچے گلیوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں حالہ حضرت مسند تدریس پر بیٹھے ہیں جب بچے گلیوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں وہ مسند ارشاد پر بیٹھے تھے جب لوگ بچے گلیوں میں کھیل رہے ہوتے ہیں حالہ حضرت دارالافتہ میں بیٹھ کے فتوے لکھا کرتے تھے آپ کے والد ہیں مولانا نکی علی خان رحمت اللہ تعالی تو ان کے پاس کوئی فتوہ لینے آیا تو کہا دارالافتہ میں چلے جاؤ وہاں مفتی صاحب بیٹھیں آپ کو فتوہ دے جنگے تو وہ گئے تو چودہ سال کی عمرتی حالہ حضرت کی تو وہ واپس آگئے اور کہا کہ حضرت وہاں تو کوئی مفتی صاحب نہیں ہے کہا اندر ہی تھے کہا وہاں تو ایک بچہ بیٹھا ہوئے کہا وہی تو ہمارے مفتی ہیں تو چودہ سال کی عمر میں لوگوں کو فتوہ دے رہے ہیں اور اللہ نے ان سے جو کام لیا اور جن شعبوں میں لیا اللہ اکبر دین کا کوئی شعبہ نہیں تھا جس میں اللہ حضرت نے اپنی صلاحیتوں سے خدمت پیش نہیں کی ہے کوئی فن اور کوئی علم ایسا نہیں تھا جس میں آپ کی یادگار تصنیف موجود ہیں ایک ہزار سے زیادہ آپ کی تصنیفات ہیں جو علماء کے لیے ایک بہت بڑی سوغات ہیں فتاوہ رضویہ جو آپ کے دیئے گئے فتاوے ان کا فتاواجات کا مجموعہ ہے یہ اب بتیس جلدات کے اوپر چھپ کر منظر عامل پہ آیا ہے اور اس طرح آپ نے ایک ہزار کتابیں تصنیف فرمائیں ایک ہزار سے زائد کتابوں کی تحقیق اور کئی طرح کی علوم و فنون پر اللہ نے ان کو مہارت عطا کی تھی اور پھر جس سمت بھی آئے سکھے بٹھا دیئے اور اللہ نے ان سے خاص طور پر فکر میں جو کام لیا ہے وہ ایک نادر روزگار کام تھا اور زمانے میں اللہ نے ان سے لیا اور جو تحقیقی فتاواجات آپ نے لکھے اور پھر اس اس طرح سے مدلل وہ فتاوہ تھے کہ ان کے رد کی کسی میں حیمت نہیں پڑے اور ان دلائل کا آج تک کوئی جواب نہیں دے سکا اور یہ اللہ نے ان سے کام لیا عالی حضرت نے جہاں دیگر بہت سارے امور پہ جہتوں میں اور شبہائے دین میں کام کیا ہے وہاں آپ کا ایک بہت بڑا کام رد بدعات پر ہے کہ جو بدعتیں لوگوں کے نفس گھڑتے ہیں ان کے رد پر عالی حضرت نے باقائدہ کام کیا ہے یہ آپ کی غیرت دینی تھی اور آپ گوارہ نہیں کر سکتے تھے کہ رسول کریم کے دین میں کوئی اپنی خاشات کو شامل کرتے اور یہ خاص ایک شعبہ ہے اور اس پر آپ کا کام بہت نمائی ہے عمومی طور پہ ہم جب کسی بزرگ کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس بزرگ کی خصوصیات بیان کر دیتے ہیں یا اس کی کرامات کے باپ کو کھولتے ہیں اور لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہ بزرگ صاحب کرامت تھے ان کو یہ یہ کرامتیں دی گئی تھی اور لوگوں کو بیان کر دیتے ہیں میں کرامت کا منکر نہیں ہوں اور کرامت کا کوئی بھی منکر جو من حیصل کرامت کرامت کا انکار کرے وہ کافر ہوتا ہے یہ وار ذہن میں رکھیں کیونکہ کرامت قرآن مجید سے ثابت ہے تو آصر بن برخیہ کا تخت بلکیس لانا حضرت مریم کے حجرے میں بے موسم پھلوں کا موجود ہونا کیونکہ یہ نبی نہیں ہیں ولی ہیں اور ان کی یہ کرامات کہلائیں گے تو اس کا انکار کفر ہوگا تو ہاں بزرگوں کی کرامات کفر تو نہیں ہے لیکن محرومی ضرور ہے ان کا انکار کیا جائے لیکن جس بات کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ بزرگوں کی تعلیمات کو اختیار کرنے سے ان کے راستے پہ چلنے سے ہم ان کی زیادہ براکات حاصل کر سکتے ہیں کرامات کا بیان سنیں اور ان کی تعلیمات سے نعاش نہ رہیں تو ہم فائدہ نہیں پاس سکتے تو اس لئے یہ روش کہ صرف فضائل اور منعقب ہی بیان کیا جائیں اور ان کی تعلیمات کو چھوڑ دیا جائے تو لوگ بے عملی کی طرف راگر ہو جائیں سودہ مرد ہر خود زندہ کرامات تو اس لئے ان کی تعلیمات کو اختیار کر کے خود ایک زندہ کرامت بننا چاہیے اور ان کی تعلیمات کو اختیار کر کے باطنی امراض کا علاج کرنا چاہیے باقی اس باب کے اندر اگر آلہ حضرت کو دیکھے تو ان کی بہت ساری کرامات موجود ہیں آشا آلہ حضرت کے حوالے سے عمومی طور پر جو چیز بہت زیادہ شہرت پا گئی وہ یہ تھی کہ وہ طبعا بہت زیادہ سخت تھے تو طبعہ میں سختی ہو بھی سکتی ہے لیکن آلہ حضرت نے جو فتوہ جات دی ہیں وہ تب ہی شدت کی وجہ سے نہیں دیا بلکہ شریعت کا تقاضہ تھا کہ یہ فتوہ بنتا تھا تو وہ دیا تو یہ بات کر کر کے اور یہ جو انداز اختیار کر کے کہ وہ شدت پسند تھے اور ان کے مزاج میں شدت اور سخت تھی تو ان کے کام کو دار دار کرنے والی بات ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ طبعاً جو ہے وہ حکم شریع لگا دیتے کیسے لگا سکتے جب حکم شریع لگتا نہیں تھا تو یہ وہ شخص کہتا ہے جنہیں آل حضرت کے فتاوجات کو پڑا نہیں فتاوجات سنے ہیں ان کے پیچھے جو دلائل تھے ان کو نہیں دیکھا تو اس نے یہ کہہ دیا کہ وہ فتوے کا لہجہ بہت سخت رکھتے ایسا نہیں ہے بلکہ آپ نے جو بھی بات کی ہے دلیل سے کی ہے اور دلائل کے امبار لگا دی ہے قرآن مجید کی آیات سے اور احادیث تیبہ سے تو یہ ان کے مزاج کا شاخصانہ نہیں ہے بلکہ قرآن اور احادیث کی تعلیمات کا نتیجہ تھا کہ جس نے جو کیا ہے اس پر جو حکم شری لگتا تھا وہ انہیں نافذ کر دیا اور سختی جو ہوتی ہے وہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں ان کی وہ سختی جو ہوتی ہے وہ دین کے لئے ہوتی آپ دیکھئے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ساری زندگی سختی تو نہیں کی ہے حضور کا لہجہ اتنا نرم تھا انداز اتنا نرم تھا کہ دیکھنے والا تھا خود اللہ تعالیٰ فرماتا لو کنت فضن غلیظ القلب لن فد من حول اور لوگوں نے پتھر بھی مارے اجری بھی ڈالی کیا کچھ نہیں ہوا لیکن حضور علیہ السلام کے ماتھے پہ شکن بھی نہیں آیا کوئی بات نہیں لیکن جب ذات باری تعالیٰ کی بات آئی ہے غیرت توحید کی بات آئی ہے تو پھر حضور کے تیور دیکھنے والے تھے ایک جنگ میں نماز زہر قضا ہو جاتی ہے اللہ اکبر تو اللہ کی نماز قضا ہوگی ان لوگوں کی وجہ سے تو پھر حضور کے ہاتھ اٹھتے جس محبوب نے ساری زندگی کسی کو بدعا نہیں دی ہے آج حضور کے ہاتھ اٹھتے اے اللہ ان کے پیٹوں میں آگ بھرتے ان کی وجہ سے تیرے حضور جو ہم نے سجدہ ریزی کرنی تھی وہ قضا ہوئی تو وہ جو شدت ہے وہ دین کے لیے ہے طبعہ کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ شریعت کا تقاضہ تھا اور حضرت عظیم البرکت امام اہل محبت امام الشاہ حمد رضا خان فاضل علی علی نے بدعات کے رد میں باقاعدہ کام کیا ہے اور آپ کے پاس زیادہ تر استفتاء آتے تھے اور اس طرح کے سوال جب آپ سے پوچھے جاتے تو آپ پوری شدت کے ساتھ شریعت کا جو حکم تھا اس کے اوپر نافذ کرتے اور وہ حکم بتاتے کہ یہ اس کا حکم ہے تو مختلف زمانوں میں مختلف لوگوں نے مختلف سوال پوچھے وہ بہت سارے نمونے آپ کے فتاواجات میں دیکھے جا سکتے ہیں کسی نے کچھ پوچھا کسی نے کچھ پوچھا پوچھا تو آپ نے ان کی نفی کی یہ آج کل یہ پرسوں ترسوں جو بدھ گزرا ہے اسے آخری چہار شمبہ کہتے ہیں آخری بدھ سفر المظفر کا تو عمومی طور پہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس دن غسل فرمایا تھا اور ایک طویل مرض سے شفا پائی تھی اور پھر اس کے بعد حضور کا وصال ہوا تھا تو کچھ لوگ اس دن میں احتمام کرتے ہیں چنے تقسیم کرتے ہیں کھانے تقسیم کرتے ہیں اور اس دن غسل کرتے ہیں تو علیہ حضرت سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کی کوئی اصل نہیں ہے اس دن تو مرض پاک کا آغاز ہوا تھا مرض حضور کو سلامی دینے آئی تھی اور یہ کہتے ہیں کہ اس دن حضور شفائی آب ہوئے تھے اور بہت سارے امراض سے بچاؤ کے لیے نظر بد سے اور دیگر چیزوں سے اور سائے سے بھوت پری سے بچنے کے لیے لوگوں کے مختلف ٹونے اور ٹوٹ کے ہوتے کوئی مختلف رنگوں کے ساتھ گزار کے آئے اور بہت ساری ضعیف اعتقادیاں ابھی تک ہمارے اندر موجود ہیں اور کسی نے امام زامن باندھ لیا کسی نے دھاگا باندھ لیا کسی نے گائے کیا ہوتا ہے گاڑی نہیں خریدی تو اس کے پیچھے وہ ٹوٹا ہوا جوتا باندھ لیا کہ گاڑی کو نظر نہ لگے میں نے دیکھا بڑے بڑے سمجھدار لوگوں کے گاڑیوں کے پیچھے جوتے بندے ہوئے ایسی طرح یہ جو گھوڑے کے پاؤں کے نیچے کھری ہوتی ہے تو کچھ لوگ اس کو مقدس سمجھتے ہیں اور اس کھری کو دم کروا کے کسی سے پتا نہیں تو وہ اپنے گھر کے اندر چوگاٹ کے اوپر یا کہیں لگاتے ہیں کہ اس سے برکت ہوگی جو گھوڑے کے پاؤں تلے گندگی میں گندگی کو رونتی کری ہے اس میں غلازت تو آ سکتی ہے برکت کیسے آ سکتی ہے اس میں تو اس طرح کی چیزیں لوگوں کے اندر اس دور میں بھی مربچ تھی اور آج بھی بعض جو حالہ کے اندر ایسی چیزیں مربچ ہیں اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ لوگ اپنے اندر رکھتے ہیں لال خافر کے بارے میں حالہ حضرت علی نے اس کو مارا تھا اور پھر اس کے بارے سال کے بعد اٹھتا ہے اور پھر وہ چیخت ہے پوچھتا ہے کہ کہ نہیں آئی اسے بتا جاتا ہے کہ نہیں آئی تو پھر وہ دوبارہ وہ لیٹ جاتا ہے پھر سال کے بعد اٹھتا ہے اور کچھ لوگ اس پر اعتقاد رکھتے ہیں حال حضرت سے پوچھا گیا فرمایا کوئی ایسی کہانی ہی نہیں ہے اسی طرح اور بہت سارے قصے سیدہ فاطمہ تظہر رضی عنہ کے حوالے سے بہت سارے قصے موجود ہیں ہمارے گھروں کے اندر دس بیبیوں کی کہانی پڑی جاتی ہے اور اسی طرح بعض جگہ پہ موجزہ تو ولی کا ہوتا ہی نہیں ہے لیکن وہ پڑا جاتا ہے اچھا اس میں ایسی ایسی خرافات ہیں کہ یہ جو دس بیبیوں کی کہانی پڑی جائے گی اس میں وہ چیز تقسیم کی جائے جو تانیس سے شروع ہوتی جو تانیس جس کے نام میں اسم میں تانیس ہو یعنی برفی تقسیم کی جائے گی جلیبی تقسیم کی جائے گی اس میں جو ہے وہ لڈو تقسیم نہیں کیا جائے گا لڈو مذکر ہوتا ہے تو اس میں برفی ہے یہ تانیس کے ساتھ ہے حالانکہ کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں وہ اردو کے اندر تانیس کے ساتھ بولی جاتی ہے عربی کے اندر یا دوسری زبان کے اندر بطور تذکیر استعمال ہوتی ہیں تو اس طرح پھر وہ جو مردوں کو نہیں دیتے یہ برفی ہے اور یہ دس بیبیوں کی کہانی ہے یہ مرد نہیں کھا سکتا اور جو حضرت علی المرتضی کی حوالے سے ہیں تو وہ ہوتیں کھا لیتی ہیں پھر وہ یہ سلطان باہو جا رہی ہیں یہ فلان دربار پہ سلامی دینے جا رہی ہیں بغیر مہارم کے خواتین جا رہی ہیں حالانکہ مہارم کے بغیر خاتون حج بھی نہیں کر سکتی جو اللہ کی طرف سے فرض ہے اگر حج اس کے پاس پیسے بھی ہیں رقم بھی ہے صحت بھی ہے فرصت بھی ہے اور وہ کسی اور کو بھی خدمت کے لئے کسی مرد اور کسی خاتون کو ساتھ دس لوگوں کو بھی ساتھ لے جا سکتی ہے لیکن اس کا مہرم کوئی نہیں ہے تو وہ حج نہیں کرے گی اللہ حق ایک خاتون کا مجھے فون آیا وہ کہنے لگی کہ میں عمرے پہ جانا چاہتی ہوں تو میرا مہرم نہیں ہے تو کسی کے ساتھ چلی جاؤں تو میں نے کہا کہ ناپ نہیں جائیں گی تو اس نے کہا کہ سرکار کا روزہ دیکھنے کو بڑا جی کرتا ہے میں نے کہا سرکار نے منع کیا ہے جن کا روزہ دیکھنے کو جی کرتا ہے انہی نے منع کیا ایک صاحب آئے مدینہ شریف سے تو ہاتھ میں کڑا ڈالا ہوا تھا وہ وہاں سے کوئی کڑے لے آتے ہیں چاندی کے اور لوہے کے تو انہوں نے باقاعدہ ہاتھ میں کڑا ڈالا ہوا تھا تو میں نے کہا یہ تم نے کیا کیا مرد کے لئے تو حرام رکھا گیا سونا بھی چاندی بھی لوہا بھی پیتل بھی یہ کڑے شڑے یہ مرد نہیں پہنتے تو یہ تم نے کیا پہنا ہوا ہے تو وہ کہنے لگا یہ مدینہ شریف سے آیا ہے مدینہ والے آقا نہیں تو اس کو منع کیا ہے تو اس عقیدت سے کہ مدینہ شریف سے آیا ہے اسی طرح وہ درباروں پہ جا کے مزاروں پہ جا کے بھانگ پی جاتے فلاں بھانگ 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 کی ہو یا ملنگ کی ہو بھانگ تو بھانگ ہوتی ہے تو اس طرح مختلف مزارات پہ جا کر کہ کچھ چیزیں جائز نہیں ہو جاتی جو چیزیں حرام ہیں یہاں حرام ہیں مدینہ شریف میں وہ زیادہ حرام ہیں اللہ والوں کی صحبت میں جا کے وہ زیادہ حرام ہیں ان کو اور زیادہ خیال رکھنا چاہیے اس لیے کہ وہاں جب جائیں گے تو پھر تو اس دربار کا احترام بھی تمہاری اوپر لازم ہے اور بھانگ گھوٹ کے پی رہے ہو اور اس طرح کے نارے لگا رہے ہو کوٹ کوٹ پیتیاں ربنال گللان کی جب مستی چڑھ جاتی ہے اور وہ چکر آنے لگ جاتے ہے تو اس کو سمجھتے ہو کہ تم ہم رب سے ہم کلام ہو رہے ہیں تو یہ ساری خرافات ہیں جو قوم کے اندر میں حیصل قوم موجود ہیں اور انہی خرافات کا نتیجہ یہ ہے کہ جو بھی کھڑا ہوتا ہے کوئی دعویٰ لے کر کے لوگ اس کے پیشے چلے پڑتے ہیں یہ مختلف جو ہے وہ آملین مختلف ملنگ اور مختلف ننگ دھرنگ اور مختلف جو ہے وہ شریعت کے باغی یہ لوگ معاشرے کے اندر پنپتے ہیں ایک دم لوگوں کا حجوم ان کے گرد جمع ہو جاتا ہے اور مجھے سب سے زیادہ دو کسر وقت ہوتا ہے جب یہاں کوئی جمعت المبارک پڑھنے والا یا پیر شریف کی محفل میں آنے والا یا ہمارے ساتھ وابستہ کوئی شخص جو ہے اس کے بارے اگر میں سنو کہ وہ کسی ملنگ کے پاس گیا مر جاؤ ان کے پاس نہ جاؤ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ کی کہ لوگ ایسے لوگوں کے پاس جائے اس طرح طریقت کا جو مایار ہے حضرت نے اس پر بھی بات کی ہے اصلاح کی ہے اور زور دیا ہے باقاعدہ چار شرائط رکھی ہیں پیر کے لیے حالانگہ ماضی کے اندر ہمارے اصلاح نے تو بڑا ہی زور دیا تھا اللہ اکبر حضرت صحبت پائی ہو اور اس سے اجازت و خلافت ہو تو پھر اس کو حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی کو مسند ارشاد پہ بیٹھ واز و تلقین کرے اور اس کی روحانی رہنمائی کرے کم اس کم کہتے ہیں کہ یہ شراج پائی جائیں اس سے بھی پیچھے چلے جائیں اور اس کے بعد بھی کئی صوفیاء نے کہا ہے کہ اتنی دیر تک حق ہی نہیں ہے کسی کو طریقت میں داخل کرنے کا کسی کو جب تک وہ لوہ محفوظ پہ نظر نہ رکھتا ہو کہ یہ شکی ہے یا صحیح ہے اگر وہ شکی ہے تو اس کی شکاوت کو پہلے سعادت میں بدلے پھر طریقت میں داخل کرے تو یہاں تک ماضی میں شرائط حضور غوث عظم نے بارہ شرائط لگائی مصدد مشیخیت کے اوپر بیٹھ طرح مختلف ادوار کے اندر مختلف بزرگوں نے مختلف شرط لگائی ہیں اپنے ادوار کے مطابق لیکن یہ دور جس دور میں ہم ہیں والا حضرت نے صرف اجازت کے مسند پہ نہ بیٹھا ہو بلکہ اس کا دست بدست حضور علیہ السلام تک پہنچتا ہو ایک تو شرط یہ ہے دوسری شرط آپ نے یہ لگائی کہ فاس کے مولن نہ ہو اعلانی فسق نہ کرنے والا ہو متقی ہو تقوی شرط ہے اس کے لئے چونکہ کہ یہ راستہ خیر کا راستہ ہے تو اگر خود فاس کے مولن ہوگا اعلانی فسق کرے گا شریعت رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم سے باغی ہوگا تو پھر وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ مستد مشیخیت کے اوپر پیٹھے اور تیسرا فرمایا کہ وہ عالم ہو عالم اپنی ضرورت کے مسائل کتب سے نکال کر کے معلوم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اللہ اکبر اور اگر یہ اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے تو پھر وہ کس طرح کسی کی رہنمائی کرے گا اور آج اس دور میں دیکھ لیجئے آپ اگر صرف انہی میارات پہ پرکھیں گے جو حال حضرت نے بتائے ہیں تو انہی میارات پہ کتنے لوگ جو ہیں وہ انہی میارات سے ہی فارغ ہو جائیں گے اور ایک آپ نے میار چوتھا یہ بیان فرمایا بلکہ وہ بنیادی ہے کہ صحت عقیدہ رکھتا ہو اس کے عقیدے میں صحت ہو وہی عقائد جو ہمارے اسلاف کے ہمارے بزرگوں کے عقائد بہت سائے لوگ تو یہاں فارغ ہو جاتے ہیں اس لیے کہ ان کے عقائد روافظ کے عقائد ہوتے ہیں پھر اس کے بعد فاس کے مولن اعلانی عفص کرنے والے شریعت کے باغی مرد و زن سے بغیر ہجاب کے خواتین سے ملاقات کرنے والے اور اختلاط کرنے والے اس کے بعد پھر علم سے تو واسطہ ہی نہیں بلکہ وہ تو صدہ صدہ کہتے ہیں ساڑھی مولویان کہتے ہیں لگی نہیں تو کیوں لگے گی آپ کیوں وہ شریعت کا راستہ بتاتے ہیں اور تم شریعت سے بغاوت سکھاتے ہو اور جو سچا صوفی ہوتا ہے وہ سچا عالم بھی ہوتا ہے وہ شریعت کا پہردار بھی ہوتا ہے وہ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کا سلسلہ حضور تک متصل ہو یہ چوتھی شرط ہے اور ظاہر ہے کہ ایسے لوگ ان کو کون اس مسئلت پہ بٹھا کے گیا ہے وہ از خود براجمہ ہو گئے اور وہ پہلے تو سجادہ نشین سجادہ عربی میں میں پچھلے جمعت المبار کو بھی اب تو گدی نشین ہیں اور وہ اس گدی پہ بیٹھ گئے ہیں اور کمائی کا ایک ذریعہ ہے بڑا سا غلہ رکھ لیا ہے جتنا بڑا دربار بنا لوگ اتنا کاروبار بڑا چمک جائے گا اس لیے یہ دھول لگ گئی ہیں یہ باتیں تلخ ہوں گی لیکن حقیقت پر مشتمل آپ دائیں بائے نظر اٹھا کر دیکھو جنہیں شریعت کے بنیادی مسائل بھی نہیں آتے وہ مسند مشیخیت کے اوپر بیٹھے ہیں جنہیں تحارت کے مسائل بھی نہیں آتے ظاہری تحارت کے وہ لوگوں کا دل پاک کرنے کی ذمہ داری لیے بیٹھے ہیں جنہیں بدن کی تحارت کی اسلوب سے بھی آ گئی نہیں تو وہ دل صاف کیسے کریں گے جن کو بدن صاف بھی کرنا نہیں آتا جن کا سلسلہ حضور تک اپنا متصل نہیں ہے تو وہ ہاتھ میں ہاتھ لے کر کے کسی کا اس کو حضور کی دہلیز تک کیسے پہنچائیں گے جو خود فاس کے کا جو حقیقی چہرہ تھا وہ لوگوں کے سامنے رکھا جو بدعات منکرات اور خرافات تھے ان سے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی اور لوگوں کو صحیح راستہ دکھایا اسی طرح آداب شرع بتائے مزارات پہ حاضری کے آداب بتائے کہ وہاں جا کر کہ قبر کو چومنا بھی نہیں ہے کہتا اس کے جواز کا چودہ صدیوں میں ایک عالم بھی قائل نہیں رہا تواف قبور بھی حرام ہے اور سجدہ قبور بھی حرام ہے زیارت قبور بل اتفاق جائز ہے قبروں کی زیارت کرنا اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے سارے کہتے ہیں قبروں پہ جانا چاہیے اور قبروں کی زیارت کرنی چاہیے یہ دو مسئلے ایک بل اتفاق حرام یعنی بوسائی سجدہ قبور اور تواف قبور بل اتفاق حرام اور زیارت قبور حاضری قبور بل اتفاق جائز درمیان میں آگیا بوسائی قبور قبر کو چومنا تو کہا قبر کو چومنا مختلف فی ہے اس میں اختلاف ہے بعض علماء کا خیال ہے چومنے میں کوئی حرج نہیں اور ان کی دلیل حضرت بلال حبشی کامل ہے جب وہ حضور کے وصال کے بعد شہر مدینہ چھوڑ گئے تھے کہتے تھے ان گلیوں میں اب حضور نظر نہیں آتے تو حضور کے وصال کے بعد تو ایک قیامت بپا ہو گی تھی صحابہ پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں اگر دنوں پہ پڑتے تو دن کالی راتیں بن جاتے اللہ اکبر حضرت حسان بن صاحبت کہتے ہیں کاش مجھے کالا سامپ لڑ جاتا اور اتنا گہرا ڈنگ لگاتا کہ میں دوسری سانس نہ لیتا اللہ اکبر حضرت عمر تلوار لیے کھڑے تھے کسی نے کہا حضور کا وصال ہوا گردن کاٹوں گا ایک سکتے کی کیفیت ان کے اوپر تاری تھی عجیب عالم تھا وہ داراز گوش جس کے اوپر حضور سواری کیا کرتے تھے وہ قبیلہ بن سلیم کے کونے میں چھلانگ لگا کے جان کی بازی ہار دیتا ہے حضور اور رو رو کے اندی ہو گئی تھی لوگوں نے اس کی آنکھوں پہ پھر پٹی باندی تھی اللہ اکبر تو نابی نہ ہوگی تھی لوگ چارہ دیتے تھے چارہ نہیں کھاتی تھی حضور کی جدائی کا غم اور صدمہ اسے نڈال کی ہوگئی حضرت عبداللہ بن زید اپنے باغ میں یہ آنکھیں اس لیے روشن تھی تیرے محبوب کو دیکھتا تھا اب حضور چلے گئے ہیں تو میں نے آنکھوں کے دیئے کیا کرنے تو ان کی آنکھوں کی روشنی اٹھا لی گئی کسی نے جا کے افسوس کیا بڑا افسوس ہے تم نابی نہ ہوگئے ہو کہا تمہیں افسوس ہوگا مجھے تو نہیں میں تو آنکھیں رکھی حضور کو دیکھنے کے لئے تھے تو وہ بڑا منظر تھا حضور کے وسال کے بعد صحابہ کے درد کا قیامتیں ٹوٹ گئی تھی مدینہ کی گلیوں کے اندر صحابہ روتے تھے اللہ اکبر تو حضرت بلال حبشی تو پھر حضور کی محبت میں فریفتہ حضور کے خازن حضور کے معزن حضور علیہ السلام جو بھی رکم ہوتی جو بھی پیسہ ہوتا وہ بلال حبشی کو دیتے لو تم جانو اور گھر کا سامان جانے تو حضور کے خازن بھی تھے اور حضور کے معزن بھی تھے حضور کے خادم بھی تھے اب حضور چلے گئے تو یہ شہر ہی چھوڑ گئے شام کا شہر ہے داریہ وہاں جا کی انہیں سکونت اختیار کر لی حضرت عمر کے زمانے میں حضور خواب میں ملے بلال حبشی کو اور کیا کہا بلال یہ کیا بے وفائی یار ہو کے ملنے بھی نہیں آتے بس پھر بلال پر قیامت ٹوٹ گئے اٹھے اپنی تیز رفتار سواری پہ بیٹھے اور دن رات سفر کرتے ہوئے مدینہ پہنچے اللہ اکبر اور جب مدینہ شریف آئے تو اب میں جو عرض کرنے لگا ہوں تو حدیث کے لفظیں وَمَرَغَ وَجْحَهُ عَلَى قَبْرِ رَسُولِ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن اصاکر نے اس کو لکھا ہے تاریخ کی کتاب ہے ابن اصاکر اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب شاید سب سے بڑی کتاب ہو میرے پاس ساری کتاب تو نہیں ہے کتاب کا خلاصہ میں نے خرید تھا چالیس جلدوں پر ہے کتاب کا جو خلاصہ ہے وہ چالیس جلدوں پر ہے میرے خیال ایک لاکھ بیس ہزار روپے کی اب اس کا خلاصہ آ رہا ہے اور وہ کتاب اگر ہو تو کتنی بڑی ہوگی جو اس کو شاٹ کر کر خلاصہ بنائے تو اس میں یہ واقعہ موجود ہے حضور علیہ صلی اللہ کی روزہ انور پر حضور کی قبر انور کی مٹی پر اپنا رخصار ملتے تھے جنہوں نے چومنے کا جواز ثابت کیا ہے وہ حضرت بلال کے عمل سے کیا ہے اسی طرح حکم آیا مروان بن حکم مدینہ المنورہ میں تو اس نے دیکھا کہ حضور کے روزہ انور کے اوپر کوئی شخص ایسے بازو پھیلا کے تو حضور کے روزہ انور کو چوم رہا ہے حضور کی قبر کو رہا تھا نا وہ بھی معمولی شخص نہیں تھا اس نے سر اٹھا کے کہا اللہ اکبر میں کسی پتھر کو نہیں پوج رہا اپنے آقا کی قبر کو چوم رہا ہوں تو جب وہ بولا تو اب مروان کو پتا چلا یہ کون ہے یہ صحابی رسول میز بانی رسول حضرت ابو یوب بنزاری تھے تو یہ دو واقعات ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے ثابت ہوا کہ صحابہ کا عمل ہے تو چوم نہ جائز ہے بعض نے کہا کہ نہیں جب کوئی چوم رہا ہو تو شک پڑتا ہے کہ سجدہ ریز نہ رہا ہو تو اس لئے احتیاط کرنی لازم ہے یہ علماء کے مابین ایک بلاب ہے آلہ حضرت کا موقف اپنا کیا ہے آپ فرماتے ہیں احوت یہ ہے کہ نہ چوم جائے احتیاط اسی میں ہے کہ نہ چوم جائے میرا خیال یہ ہے کہ آلہ حضرت نے جو کہا وہ درست کہا اور ان دو اصحاب نے جو چوم اس کی کیا وجہ تھی کہ ایک مدت کے بعد یہ آئے تھے حضرت بلال حبشی اور ان کی کیفیت تھی تو اگر کوئی اس کیفیت میں ہو تو اس کا حکم اور ہے لیکن اگر آپ عام حالت میں ہو تو پھر یہی عدب ہے کہ آپ پیچھے ہٹ کے کھڑے ہوں اور سلام پیش کریں فاتحہ پڑھے اور واپسی اللہ اللہ حضرت نے یہ سب کچھ واضح کر دیا پھر خواتین کے حوالے سے پوچھا گیا کہ ان کو خواتین کو مزارات پہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے اللہ حضرت تو بڑا سخت موقف دیا کہا تم یہ پوچھتے ہو مجھ سے یہ پوچھو جانے والی عورتوں پر لانتیں کتنی جن لوگوں نے خواتین کے جانے کا جواز بیان کیا ہے اور کہا کہ حضور نے اجازت دی اس میں خواتین بھی شامل ہیں تو انہوں نے بھی شرائط پہ دیا ہے اور وہ شرطیں ہیں کہ عورتیں وہاں اختلاط مرد وظن نہ نہ مہارم کے بغیر نہ نہ اور وہاں جزا فضاء نہ نہیں ہے میں سے کوئی ایک بھی کم ہے تو پھر عورتوں کا نہیں جانا چاہیے تو یہ ہے آلہ حضرت نے ہمیں جو پاکیزہ سترا نکھرا ہوا مسلک دیا ہے اب ہمارے جو حالہ سنی کہلانے والے مسلمان کہلانے والے اگر قبروں پہ جا کے سجدہ ریز ہوں یا ماتھے رگڑیں یا اس طرح کی امور بجا لائیں یا دھاگے بانتے پیریں اپنے ہاتھوں کے اوپر یا اپنی گاڑیوں پہ جوتے باندیں یا جانوروں کے کھوریاں باندیں یا وہ ملنگوں کے پاس بیٹھے ہو اور بھنگ گھوڑ گھوڑ کے پی رہے ہو اور متعفر اور بدبودار لوگوں کو اپنا حادی رہنما سمجھتے ہوں تو یہ ان کی اپنی افتاد تباہ ہے نہ یہ دین رسول کی تعلیم ہے اور نہ یہ مسئلہ کے آلہ حضرت کا پیغام ہے اس لئے آلہ حضرت نے تو ان کی تردید کی ہے اور سختی سے تردید کی ہے اور بہت سارے امور ہیں جن پر بحث کی جا سکتی ہے لیکن وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں اس پر مزید تفصیل سے بات کروں اور اس وقت ایک اور مسئلہ درپیش ہے امت مسلمہ کو اور وہ یہ کہ مغرب یہ چاہتا ہے کہ امت مسلمہ کو دبا دیا جائے اور یہ ہماری خواہش اور ہماری مرضی کے مطابق چلیں اور یہ وقت کتنا نافرجام ہے کہ ہمارے لئے خادم حرامین بھی امریکہ مقرر کرے گا جس کو وہ چاہے گا وہ خادم الحرامین ہوگا اور جس کو وہ نہیں چاہے گا وہ حرم کی خدمت بھی نہیں کر سکے گا کیا یہ وقت آنا تھا ہمارے اوپر رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینہ اسے کل تلگ گردش میں جس ساکی کے پیمانے رہے خیر تو ساکی سہی لیکن پلائے گا کسے اب نہ میں کش رہے باقی نہ میں خانے رہے رو رہے ہیں وہ دشت جنوب پرور جہاں رکس میں لیلہ رہی لیلہ کے دیوانے رہے خیر تو ساکی سہی لیکن پلائے گا کسے اب نہ میں کش رہے باقی نہ میں خانے رہے آج نظام میں قدہ الٹ گیا اور حالات ایسے ہو گئے کہ جن کو وہ چاہیں گے ہمارے دشمن وہی کعبے کا متولی ہوگا وہی حرم کا خادم جو ہے وہ کوئی حمد نہیں کر سکتا یہ مسلمانوں کی کمزوری ہے اور ہم اس کمزوری کے مرحلے میں پہنچ چکے اب پانچ نئی چیزیں تھما دی گئی ہمارے ہاتھ کے اندر کہ 295 میں سی بھی ختم کیا جائے اسی طرح مرزائیوں کو جو کافر قرار دیا گیا اور اقلیت قرار دیا گیا اس کو نہیں کر رہی اور اس طرح پانچ چیزوں کو ہمارے ہاتھ میں تھما دیا گیا کہ یہ تم نے کرنا ہے اور ختم نبوت کا مسئلہ پہلے ہی اس طرح اس کے ساتھ سلوک کیا گیا وہ کسی سے مخفی نہیں ہے تو یہ نازک وقت ہے اس امت کے اوپر پوری دانشمندی کے ساتھ پوری حکمت کے ساتھ امت مسلمہ کو آگے بڑھنا ہے یک جہتی کے ساتھ منظم انداز سے اتحاد سے باہمی موافقت اور مفاہمت کے ساتھ آگے بڑھنے سے ہم کچھ حاصل کر پائیں گے ورنہ اس وقت ہمارا دشمن بہت چالاک ہے بہت مکار ہے اور بد قسمتی سے چھپن ستاون اسلامی ممالک کے حکمران فرنگی روحوں کے بے حس ڈھانچے ہیں اور یہاں ہمارے اوپر براج مان ہیں اور ان میں کوئی ہمت نہیں ہے کوئی طاقت نہیں ہے ان کے اندر کوئی طوانائی نہیں ہے یہ اسلام کی قدریں بیچ کر کے ان سے اقتدار کی زمانت لیتے ہیں اور یہ ان کا عقیدہ بن چکا ہے اقتدار اللہ نہیں دیتا امریکہ دیتا ہے ان کا عمل ان کا رویہ بتاتا ہے کہ ان کا عقیدہ یہ بن چکا ہے کہ اقتدار کے سوتے وہاں سے پھوٹتے ہیں لیکن تمہاری زلطیں کہاں سے آئیں تمہیں وہ بچا نہ سکا اور نہ بچا سکتا ہے تو بد قسمتی سے ایسے لوگ ہمارے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں لیکن اگر قوم باشور ہو جائے تو پھر ایسے بد نصیب لوگ ہمارے اوپر مسلط نہیں ہوں ہم کیمے والے نان کی عوض ووٹ نہ دیں ہم گلی اور نالی اور سوئی گیس کی عوض میں ووٹ نہ دیں ہم تھانے کچہری کے معاملات کے لیے ووٹ نہ دیں ہم دیکھیں ہمارے حقوق کی پاس بانی کون کرے گا اور دین کا پیردار اور نوکر کون ہوگا اگر یہ ہماری ترجیحات ہوں گی تو پھر نتائج مختلف ہوں گے لیکن ہم ہم بدل نہیں چاہتے ہیں اور جب ہم نہیں بدلیں گے تو یہ سزا کے طور پہ ہمارے اوپر ایسے لوگ مسلط ہوتے رہے ماضی میں ایک حکومت ٹوٹی تو پھر اس کی جگہ ایک دوسری حکومت آگی تو مجھے کسی نے پوچھا کہ آپ کیا کہتے ہیں تو میں نے کہا ہم نے پھولوں کی آرزو کی تھی آنکھوں میں موتی اتر آیا تو ہم پھولوں کی آرزو کر سکتے ہیں لیکن جب ہماری جدو جہد اس کی مطابقت میں نہیں ہوگی تو پھر آنکھوں میں موتی اتر گا پھولوں کی آرزو سے پھول نے ملتے موتی اتر آیا تو یہ حالات انتہائی دردناک ہیں اور انتہائی ناگفتہ بے ہیں اللہ تعالی دینی قوتوں کو باہم جڑنے کی توفیق اتر ایسے اسباب ایسے وسائط اور ایسے وسائل پیدا ہوں ایسے حالات پیدا ہوں کہ ذمہ داران قوم سر جوڑ کے بیٹھے اور سمجھیں اور ان حالات کی حساسیت کو سمجھیں یہ کیا ہو رہا ہے بہائی اور مرزائی نوعبادیاتی وزارت کے نظام کی پیداوار ہیں اور بہاولہ اور مرزا قادیانی کے مر جانے کے بعد بھی ایک سو سال ہو گیا ہے ان لوگوں کو سپورٹ کیا جا رہا ہے اس وقت بہائیت کا بھی پاکستان کے اندر اثر و نفوز ہو رہا ہے مرزائیت پہلے سے موجود تھی لیکن بہائیت کا نفوز بھی اس ملک کے اندر ہونے جا رہا ہے اور پاکستان کے اندر ایک محتاط اندازے کے مطابق ایک محتاط اندازے کے مطابق بیرون ملک جانے کے لالچ میں اور وہاں کی نیشنلیٹی لینے کے لالچ کے اندر پاکستان میں دس ہزار لوگ سالانہ مرزائی لکھ رہے ہیں اپنے آپ کو مرزائی لکھ رہے ہیں اپنا دین بیچ رہے ہیں دھرم بیچ رہے ہیں ایمان بیچ رہے ہیں شہریت حاصل کرنے کے لیے ممالک کی اور باہر جانے کے چکر کے اندر مطابق دین اتنی سستی ہو گئی دین اتنا سستا ہو گیا کہ ایک ملکی شہریت کے لیے ایک بندہ اپنا دین بیچ دیتا اور حکمران تو اپنا سب کچھ بیچ رہے ہیں عبرویں بیچ رہے ہیں عزتیں بیچ رہے ہیں کیا انہوں نے بیٹیوں کے سردے نہیں کیے ڈالروں کے عوض کے اندر قوم کی بیٹی آنے دی انہوں نے ماضی میں کیا ہوا اور اب کیا ہو رہا ہے جو حرم کو اہل حرم سے ہے کسی بت قدے میں بیان کروں تو سنم بھی کہہ دیں ہری ہری ایک بیٹی دیبل کے ساحل پہ پکارتی ہے محمد بن قاسم کو تو محمد بن قاسم اللہ کے کہر کی بجلی بن کے آتا ہے لیکن آج کتنی بیٹیاں ہیں جو پکار رہی ہیں ہے کوئی ان کی پکار کو سننے والا کوئی آنکھ وارش شاہ نو آج کبران وچوں بول آج کتاب عشق دا کوئی اگلا ورکہ پھول ایک روئی سی تی پنجاب دی تن لکھ لکھ مارے وین آج لکھا تیاں دیست ری دیاں وارش شاہ کتھوں لبا عمر بہادر جڑا روندے نو گل لاغ تو یہ دردناک صورتحال ہے ہمیں آنکھیں کھول کے جینا ہوگا اور پوری قوت کے ساتھ منظم ہو کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے قوم کو سب سے پہلے باشعور ہم نے کرنا ہے اور ممر و محراب کی ذمہ داری سوالے سے فضول ہمیں آدھا پونہ گھنٹا ملتا ہے اور لوگ خود چل کے ہمارے پاس آتے ہیں تو اس موقع کو غنیمت سمجھا جائے لطیفوں میں وقت نہ اڑا دیا جائے اس وقت کو جس موضوع پہ آپ آئیں اس موضوع کا حق نبانے کی کوشش کریں اور قوم کی فکری رہنمائی کر کے قوم کو تیار کرنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ پھر اس کے آگے کوئی ٹھہر نہیں سکے گا اور یہ ہماری ذمہ داری ہے اس وقت ملک کے جو معروضی حال ہیں حالات ہیں اور اسلام آباد کی یخ بستہ ہواوں کے اندر ختم نبوت کے لئے لوگ جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں حکومت اگر ان پر کوئی تشدد کرتی ہے تو یہ حکومت کی بہت بڑی ہماکت ہوگی یہ ملک حضور کے نام پہ حاصل ہوا تھا اور آقا کریم علیہ السلام کی عبرو حضور کی عزت حضور کی ختم نبوت یہ ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے حکومت نے کل جو اپنا وہ قانون جو ہے وصلی حالت میں بحال کیا ہے اس پہ ہم انہیں داد دیتے ہیں لیکن اتنا کافی نہیں ہے ان کو معافی مانگنی چاہیے اور پوری اسمبلی کو معافی مانگنی چاہیے یہ کسی ایک فرد کا ہی جرم نہیں ہے یہ پوری اسمبلی اور پوری جو ہے وہ پارلیمنٹ مجرم ہے اس کی اور بالخصوص جو ذمہ دار ہیں جنہوں نے یہ گھنونی سازش کی اور اس کا شکار ہوئے اور اپنے مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ان کو قرار واقعی سزا ملنی چاہیے اور میں نے آج سے کوئی تین ہفتے پہلے وہ سوشل میڈیا موجود ہے اس وقت کہا تھا کہ کم پانچ لوگ ہیں جو اس سازش میں شریک نظر آتے ہیں اور بے لاغ انکوائری ہونی چاہیے اور ان کو عدالت کے کٹہرے میں لانا چاہیے قوم مطمن ہو جائے گی کسی کو سڑکوں پہ جانے کا شوق نہیں ہے اگر تم انصاف فراہم کروگے تو لوگ گھروں میں چین اور قرار سے ویٹھیں گے لیکن تم اگر انصاف فراہم نہیں کروگے تو بہت سارے امور میں ہم گوارہ کر لیتے ہیں برداشت کر لیتے ہیں لیکن حضور کا نام ہماری عبرو ہے حضور کا نام ہماری عزت ہے اقبال کے سارے کلام کا رس نہ چوڑیں تو جوس یہ نکلتا ہے کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و قلم تیرے ہیں و آخر دعوان ان الحمد اللہ